بسم اللہ تعالی اگر آپ اب یہ تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو فوراں ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری خاطر سے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دے آپ کی بڑی مہرمانی ہوگی اور اس طرح آپ ہمارے چینل سے منسلک ہو جائیں گے جوڑ جائیں گے اور گھنٹی کو دبانا بلکل نہ بھولیے اس لیے کہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگی اور ہاں بلا دشواری کے ہی اگر آپ صدقہ جارہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں اس ویڈیو کو فوراں ہی اپنے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جارہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرے لئے خیر و آفیت اور سہت و تندرستی کی دعا فرماتے رہیں تاکہ اس قسم کی دینی ویڈیوز برابر جاری کرتا رہا ہوں جزاکم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدق للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العزین اس ویڈیو میں تکبر کے متعلق آرز کروں گا نہایت ہی متوجہ ہو کر سنیں سامعین اکرام تکبر انتہائی سخت گناہ ہے خالق کائنات قادر متلق کا ارشاد ہے اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چلیں بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور فرمایا خالقِ ارز و سمانے کہ تکبر میری چادر ہے جو اس کو مجھ سے چھینے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد ہے کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ قیامت میں بات نہیں کرے گا نہیں ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بلکہ ان کو دردناک عذاب میں مرتلا کرے گا اول بڑھاپے میں زنا کرنے والا جوانی میں بھی زنا کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے اور سزا ہے اور انتہائی گھناؤنا عیب ہے لیکن بڑھاپے میں بہت ہی زیادہ برا ہے دوسرے جھوٹا بادشاہ جھوٹ ہر ایک کے لیے برا اور سزا کا موجب ہے لیکن بادشاہ حاکم جس کو کسی کا خوف بھی نہیں پھر وہ جھوٹ بولے تو اس کے لیے نہایت ہی برا ہے انتہائی برا ہے اور تیسرے تکبر کرنے والا غریب تکبر سب کے لیے برا اور بہت بڑا گناہ لیکن غریب کا تکبر کرنا نہایت ہی عجیب ہے کہ کمزوری اور غربت کی حالت پھر بھی تکبر کرے اور فرمایا محسن انسانیت محبوب رب العالمین نبی آخر الزمان تازدار بدحہ اولین و آخرین کے رسول شافع محشر ساقع قوسر شفیع المذنبین احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنا تہبند پینٹ پاجامہ وغیرہ تکبر کے طور پر اپنے تخنوں سے نیچے لٹکائے گا خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لباس جوتہ وغیرہ صاف سترہ ہو کیا یہ بھی تکبر ہے فرمایا کہ نہیں اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے صاف سترہ ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندے پر نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے سربت اور وسط ہوتے ہوئے بھی غریبوں جیسی حید بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے جو شخص اپنا جوتا اور پھٹا ہوا کپا درست کر لے اور اللہ کو سجدہ کرے وہ تکبر سے بری ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی خود کو باعزت اور دوسروں کو حقیر جانے مطرف ابن عبداللہ کے پاس ایک مغرور عمدہ لباس پہنے اکڑتا ہوا چلا جا رہا تھا آ رہا تھا مطرف نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں مطرف نے فرمایا کہ خوب جانتا ہوں تو شروع میں گندہ نطفہ تھا اس وقت تو بندگی لا دے پھرتا ہے اور آخیر میں بدبودار اور مردار بن جائے گا اس نے یہ بات سن کر اپنی چال بدل دی محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توازو کرنے والوں کے ساتھ توازو اور تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرو تمہارا یہ تکبر متکبرین کے لئے زلت کا سبب اور تمہارے حق میں صدقہ ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رات میں کوئی مہمان آیا اب چراغ کی روشنی میں کچھ لکھ رہے تھے چراغ گل ہونے لگا مہمان نے کہا میں چراغ درست کر دوں فرمایا کہ مہمان سے خدمت لینا بد اخلاقی ہے ارز کیا غلام سو رہا ہے اس کو جگہ دوں فرمایا نہیں ابھی سویا ہے اور خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور درست کیا مہمان نے ارز کیا میرے ہوتے ہوئے آپ نے تکلیف اٹھائی ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی ابن عمر تھا اور اس وقت بھی ابن عمر ہوں میری شان میں کوئی فرق نہیں آیا سامعین اکرام انسان کی تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے کس چیز کے اوپر یہ گھمر اور غرور کرتا ہے اس کا تو وجود کچھ بھی نہیں اس کی تعداد تو کچھ بھی نہیں سنیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان جنات کا صرف دسوہ حصہ ہیں اور جنات اور انسان دونوں مل کر کے یہ حیوانات کا دسوہ حصہ ہیں اور یہ تینوں مل کر کے پرندوں کا دسوہ حصہ ہیں اور انسان جنات حیوانات اور پرندے یہ سب مل کر کے فرشتے جو دنیاوی امور پر زمین کے اوپر موجود ہیں ان سب کا دسوہ حصہ ہیں اور پھر یہ سب مل کر کے ان سب کو ملا کر کے یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسوہ حصہ اور اسی طرح ترتیب ساتوے آسمان تک اور پھر وہ سب کے سب ملا کر کرسی کے فرشتوں کا دسوہ حصہ اور پھر وہ سب کے سب ملا کر عرش کے فرشتوں کا دسوہ حصہ اور وہ سب کے سب ملا کر حافین حول العرش فرمایا کہ لا انتہا بے انتہا فرشتے ہیں تو انسان کی چیز کے اوپر گھمن اور غرور کرتا ہے نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس کی کوئی تعداد ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے حیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ کے گورنر تھے ایک مرتبہ کسی نے مزدور سمرج کر آواز دی اور اپنا سامان لے کر چلنے کو کہا آپ خوشی کے ساتھ اس کا سامان لے کر چل دیئے راستے میں لوگ اس حالت کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہنے لگے اللہ امیر المومنین پر رحم فرما اے امیر المومنین یہ سامان ہم کو دی دیجئے ہر ایک سے انکار فرماتے ہوئے آگے بڑھتے رہے وہ شخص اپنی غلطی پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگا اور معذرت کی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں فرمایا کوئی حرج نہیں چلتے رہو چنانچہ سامان اس کے گھر پہنچایا وہ شخص اتنا شرم اندہ ہوا کہ آئندہ کیلئے عہد کر لیا کہ کشی بھی مزدور سے کام نہیں لوں گا سامی ہم ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے رب ذوالجلال تکبر سے ہمیں محفوظ رکھ عاجی اور انکساری ہمارے اندر داخل فرما دے ایمان کامل یقین کامل اور استقامت فی الدین نصیف فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین